السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مہترم باب العلم و انواریہ جیوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر سیحہ ستہ اور دیگر کتب حدیث اور فقہ کے مشہور اور معروف مدلل و مستنت سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ عالم اسلام کے مشہور و ممتاز اور جید فقہہ و محدثین اور علماء کی تسانفات کے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے اسی کی ایک سنہرکڑی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک اہم اور مفید کتاب اسلامی زندگی جو کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی علیہ الرحمہ کی تسنیف کردہ ہے جس کی یہ الحمدللہ تیسری نشست ہے پہلی نشست میں ہم نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے لڑکے کی پیدائش سے لے کر شادی بیعہ کے رسومات تک کہ اس میں کیا کیا غیر اسلامی رسمیں پائی جاتی ہیں اس کے روپنے کی کس حد تک ہم کوشش کرنا ہے اور اسلام ہمیں کن رسومات کی اجازت دیتا ہے اس سالوں سے سماعت فرمایا الحمدللہ آج سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ محرم شب برات بقرائید وغیرہ کے موقعوں پر کی جانے والے رسمیں مرب وجہ رسمیں ہمارے ملک میں ان مبارک مہینوں میں حسب زیل رسمیں ہوتی ہیں کہ محرم کی پہلے دس دن اور خاص کر دسویں محرم یعنی آشورہ کا دن کھیل کوت تماشا اور میلوں کا زمانہ سمجھا گیا ہے مختلف علاقوں میں اس زمانے میں تازیہ داری کے ساتھ کتنے گدھے بندر کی صورتیں بنا کر مسلمان تازیوں کے آگے کوتتے ہوئے نکلتے ہیں اور سبیلوں کی خوب زبائش کرتے ہیں اور شرابی شرابیں پی کر چوکاروں میں کھڑے ہو کر ماتم کے بہانے سے کوتتے ہیں اور یوپی میں مسلمان ان دس دنوں میں برابر رافضیوں کی مجلسوں مرسیہ سننے اور مٹھائی لینے پہنچ جاتے ہیں پھر آٹھویں تاریخ علم اور نویں تاریخ تازیوں کا گوشت اور دسویں کو تازیوں کا جلوس خود بھی نکالتے ہیں اور رافضیوں کے تازیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں بعض جاہل لوگ ماتم بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں پھر بارمی محرم کو تازیوں کا نتیجہ اور بیس سفر کو تازیوں کا چالیسوہ نکالا جاتا ہے جس میں چند طرح کے جلوس نکلتے ہیں سفر کے آخری بدھ یعنی آخری چہار شمعے کو مسلمانوں کے گھر پوریاں پکائی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں میں لوگ اثر کے بعد ثواب کی نیت سے جنگل میں تفریح کرنے جاتے ہیں جو کہ عوام میں آخری چہار شمعے کے نام سے مشہور ہے اور یوں یوپی میں بعض جگہ اس دن پرانی مٹی کے برطن پھوڑ کر نئے خریدتے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ آخری چہار شمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا یعنی آپ بیمار ہوئے تو اسی آخری چہار شمعے کو آقا علیہ السلام صحتیاب ہوئے اور تفریح کے لئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے ربیع الاول میں عام مسلمان محفیل میلات کی مجلسیں کرتے ہیں جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک کا ذکر اور قیام نات خانی درود شریف کے کسرت ہوتی ہے اور بارویں ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا ہے اور ربیع الاخر شریف میں گیارویں شریف اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلسیں کرتے ہیں جس میں حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھ کر سامین کو سناتے ہیں اور بعد فاتحہ تقسیم شرینی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں مگر اس زمانے کے مسلم نما مرتدین یعنی دیگر مسلمان دیگر مذاہب سے دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے وہابی دیوبندی ان پاک مجلسوں کو بیداد کہہ کر روکتے ہیں چنانچہ پنجاب کے اکثر علاقے میں یہ رسمیں بلکل بند کر دی گئی ہیں رجب میں ستائیس تاریخ کو مسلمان عید مہراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں جلسے کرتے ہیں جس کو رجبی شریف کہتے ہیں اس سے کفار روکتے ہیں شبہ برات یعنی پندروی شعبان کو مسلمان بچے اس قدر آتش بازی چلاتے ہیں کہ راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے اور بہت جگہ اسے آگ لگ جاتی ہے رمضان شریف میں بعض بغیرت مسلمان روزہ داروں کے سامنے اور سر وازار کھاتے پیتے ہیں بلکہ روٹی کی دکانوں میں بھی پردہ ڈال کر کھانا کھاتے ہیں عید اور بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتے ہیں اور شہروں میں ان دنوں میں بقرعید کی خوشی میں سینیما کے چار چار شو ہوتے ہیں سینیما کے حال مسلمانوں سے کھچا کھچ بڑے رہتے ہیں اور جن کی نئے شادی ہو وہ پہلی عید ضرور سسرال میں کرتے ہیں اور جن لوگوں کی منگنی ہوئی ان کے گھر سے دلہن کے گھر جوڑا جاتا ہے یہ تھی رسمیں جو دور حاضر میں مسلمانوں کی درمیان رائج ہیں اب ان رسموں کی خرابیاں کیا ہے دیکھ لیں محرم کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے خاص کر آشورہ کا دن بہت ہی مبارک ہے کہ دسویں محرم جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر تشریف لائے اور اسی تاریخ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے نجات پائی اور فیرون غرق ہوا اسی دن اور اسی تاریخ میں سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی اور اسی جمعہ کا دن اور غالباً اسی دسویں محرم کو قیامت آئے گی غرض کہ جمعہ کا دن اور دسویں محرم بہت مبارک دن ہے اسلام میں سب سے پہلے صرف آشورہ کا روزہ فرض ہوا پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی مگر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے لہٰذا ان دنوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ اور علم نکالنا تو دونا ناشنا یہ وہ کام ہیں کھیلنا کودنا یہ ایسے کام ہیں جو یزیدی لوگوں نے کیے تھے اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ عنہ ہم کے سر نیزوں پر رکھ کر ان کے آگے کوتے ناشتے خوشیاں مناتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق یزید پلیت کے پاس لے گئے باقی اہل بیت نے نہ کبھی تعذیہ داری کی اور نہ علم نکالے نہ سینے کوٹ نہ سینے کوٹے نہ ماتم کیے لہٰذا اے مسلمانوں ان مبارک دنوں میں یہ کام ہرگز نہ کرو ان جلوسوں اور ماتم میں شریک نہ ہو اور اپنے بچوں اپنے بیویوں دوستوں کو بھی رکو رافضیوں کی مجلس میں ہرگز شرکت نہ کرو بلکہ خود اپنے سنیوں کی مجلس کرو جس میں شہادت کے سچے واقعات بیان ہو آخری چہار شمبہ ماہ سفر کے متعلق جو روایت مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ میں غسل صحت فرمایا یعنی صحت کے آپ نے غسل فرمایا وہ محض غلط ہے ستائیس سفر کو مرض شریف یعنی درد سر اور بخار شروع ہوا اور بارویں ربیع الاول دوشمبے کی دن آپ علیہ السلام وفات پائے دنیا میں صحت درمیان میں صحت نہ ہوئی فاتحہ اور قرآن خانی جب بھی کرو حرج نہیں مگر گھڑے برطن پھوڑنا مال کو برباد کرنا جو حرام ہیں ربیع الاول میں محفل ملات اور ربیع ثانی میں مجلس گیارمی شریف بہت مجلسیں ہیں ان کو بند کرنا بہت نادانی ہے تفسیر روح الویان میں ہے کہ محفل ملات شریف کی برکت سال بھر تک گھر میں رہتی ہے اس لیے ہمارے کتاب اس کے لیے ہماری کتاب جا الحق دیکھو ان مجلسوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور مسلمانوں میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جو ایمان کی جڑھیں بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا تیرا کیا حال ہے اس نے کہا تو بہت خراب ہے اس نے کہا حال تو بہت خراب ہے مگر پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی جب کافر ابو لہب کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشی کا کچھ نہ کچھ فائدہ مل گیا تو مسلمان اگر اس کی خوشی منائیں تو ضرور سواب پائیں گے لیکن یہ خیال رہے کہ جوان عورتوں کا اس طرح غزلیں پڑھنا کہ ان کی آواز غیر مردوں کو پہنچے حرام ہے کیونکہ عورت کی آواز کا غیر مردوں سے پردہ ہے اسی طرح ربیع الاول میں جلوس نکالنا بہت مبارک کام ہے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو مدینہ پاک کے جوان اور بچے وہاں کے وازاروں کوچوں اور گلیوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جلوس نکالے گئے تھے اور اس جلوس کے ذریعے سے وہ کفار اور دوسری قومیں بھی حضور کے مبارک حالات سن لیں گے جو اسلامی جلسوں میں نہیں آتے ان کے دل میں اسلام کی حیبت اور بانی اسلام علیہ السلام کی عزت پیدا ہوگی مگر اسلام کی حیبت یعنی اسلام کے جو تعلیمات ہے اور اسلام کا جو دیگر قوموں پر روب اور دب دب ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا اور اسے بانی اسلام آقا علیہ السلام کی عزت اور بڑھ جائے گی مگر جلوس کے آگے باجہ وغیرہ کا ہونا یہ ساتھ میں عورتوں کا جانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں رجب شریف اس مہینے کے باعث تاریخ کو یوپی میں کنڈے ہوتے ہیں یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں اور سو پاؤ میدہ اس رسم میں صرف دو خرابیاں پیدا کر دی گئی ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر فاتحہ کے لکڑے والے کا قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ نہ ہوگی اور یہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور بغیر نئے کونڈے کے یہ فاتحہ ہر کونڈے پر اور ہر برطن میں ہو جائے گی اگر صرف زیادہ صفائی کے لئے نئے کونڈے مگا لیں تو حرج نہیں دوسری فاتحہ کے کھانوں کی طرح اس کو بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے رجبی شریف بھی حقیقت میں حضور علی السلام کی میراج کی خوشی ہے اس میں کوئی حرج نہیں مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو غزلیں بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر آواز پہنچے حرام ہیں شب برات شب برات کے رات بہت مبارک ہے اس رات میں سال بھر میں ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کی سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں فلان فلان کی موت ہے فلان فلان جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا فلان کو مالدار فلان کو غریب بنایا جائے گا اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو عذاب الہی سے چھٹکارہ یعنی رہائی ملتی ہے اس لئے اس رات کا نام شب برات عربی میں حکمت والا معاملہ الگ الگ کیا جاتا ہے تفریخ کی جاتی ہے اس رات کو زمزم کے کوئے میں پانی بڑھایا جاتا ہے اس رات حق تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ اترتی ہیں اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ کی طرف پھینکے مختلف علاقوں میں ہند کے مختلف علاقوں میں لوگ ہولی دیوالی کی موقع پر آتش بازی چلاتے ہیں ہندوستان میں یہ رسم مسلمانوں نے ہندو سے سیکھی مگر افسوس کہ ہندو تو اس کو چھوڑ چکے ہیں مگر مسلمانوں کا لاکھ روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلان جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور آگ لگانا اور پھر خدا کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے خدا کے لئے اس بہودہ اور حرام کام سے بچو اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہو وہاں تماشا دیکھنے کے لئے بھی نہ جاؤ آتش بازی بنانا ان کا بیچنا اس کا خریدنا اور خریدوانا اس کا چلانا یا پھر چلوانا سب حرام ہیں رمضان شریف رمضان شریف میں دن کو سب کے سامنے کھانا پینا سخت گناہ اور بے حیائی ہے پہلے زمانے میں ہندو اور دوسرے کفار بھی رمضان میں بازاروں میں کھانے پینے سے بچتے عید الفطر اور بقرعید عید بقرعید بھی عبادت کے دن ہیں جن میں ان میں بھی مسلمان گناہ اور بے حیائی کرتے ہیں اگر مسلمان قوم حساب لگائے تو ہندوستان میں ہزار ہا روپیہ روزانہ سینیما وں تھیٹروں اور دوسری آیاشی میں خرش ہو رہا ہے اگر قوم کا یہ روپیہ بچ جائے اور کسی قوم کام میں کسی قومی کام میں خرش ہو تو قوم کے غریب لوگ پل جائیں اور مسلمانوں کے دن بدل جائیں غرض کہ ان دنوں میں یہ کام سخت گناہ ہے اب یہاں سے ان دنوں میں کی جانے والی اسلامی رسموں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ان مہینوں میں کیا کام کرنے چاہیے یہ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کے آخر میں ارز کریں گے کچھ ضروری باتیں یہاں بتاتے ہیں محرم کی دسمی تاریخ کو کھچڑا پکانا بہت بہتر ہے کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دن اپنی کشتی سے زمین پر آئے تو کوئی غلہ نہ رہا تھا گھر کھانے میں وساط کرے یعنی خوب پکائے اور کھلائے تو سال بھر اس کے گھر میں برکت رہتی ہے اور کھچڑے میں ہر کھانا برکت ہے کھانا پڑتا ہے لہذا امید ہے اور کھچڑے میں ہر کھانا پڑتا ہے لہذا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال بھر تک برکت رہے گی صدقہ فطر خیرات کریں اپنے گھر اور محلے میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس کریں جس میں اگر رونا آئے تو آنسوں سے روئے کپڑے پھار نا ماتم کرنا مو پیٹنا سوک کرنا یہ تمام حرام ہے مو حافظیوں کی مجلس میں ہرگز نہ جاؤ کہ وہاں اکثر تبرہ ہوتا ہے یہ یعنی تبرہ کا مطلب یہ ہے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں ربیو الاول میں مہینہ بھر تک جب چاہو محفل ملہ شریف کرو مگر اس کے پڑھنے والے یا تو مرد ہو یا چھوٹی لڑکیاں اور اگر جوان لڑکیاں اور عورتیں پڑھیں تو اتنی نیچی آواز سے روایتیں پڑھیں کہ ان کی آواز باہر نہ جائے اور محفل ملاد میں دھیمی آواز تاکہ غیر مرد ان خواتین کی آواز کو نہ سن سکیں اور محفل ملاد میں روزے نماز اور پردے وغیرہ کے احکام بھی سنائے جائیں تاکہ ناتشریف کے ساتھ احکام اسلام کی بھی تبلیغ ہو اور جس قدر خوشی مناؤ اتر ملو گلاب چھڑکو ہار پھول ڈالو بہت ثواب ہیں حضور علی السلام کی پیدائش اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا خرآن کریم کا حکم ہے خرآن شریف میں فرمایا گیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ سلام سے فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے لوگوں کو فرما دو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے سبب تم ان رحمت پر اللہ کی اور اللہ کے فضل شادی بیا موت بیماری ہر وقت ان کے گیت گاؤ کیونکہ شایر نے کیا خوبی کہا ہے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں رجب شریف اس کا آسان مفہم یہ ہے کہ جب کبھی آقا علیہ صلی اللہ کا ذکر چھڑ جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان ذکر ہو جاتا ہے تو آقا علیہ صلی اللہ کا ذکر کرنے سے غمگین لوگوں کی غمیں دور ہو جاتی ہیں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں آقا علیہ صلی اللہ کے نام پاک اور ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک عظیم نعمت پوشدہ رکھی ہے رجب رجب کے مہینے میں باعث تاریخ کو کنڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے مگر اس میں یہ خید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑے والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے جو کہ رجب میں عام طور ان دنوں میں اسلامی رسم رجب میں شب برات رمضان وغیرہ میں جو چیز پائے جاتے ہیں غیر اسلامی رسم اس تعلق سے یہ بیان چل رہا ہے اسی طرح بات چھڑ گئی شب برات شب برات میں رات بھر جاگو خبروں کی زیارت کرو رات بھر نفل پڑھو حلوے پر فاتحہ پڑھ کر خیرات کرو اور باقی اس کے حکام آخر کتاب میں لکھے جائیں گے رمضان شریف میں جو کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ بھی کسی کے سامنے نہ کھائے اور نہ پیے چار وجہ سے روزہ ماف ہے عورت کو حیض یا نفاس آنا ایسی بیماری جس میں روزہ نقصان کرے سفر مگر ان سب صورتوں میں قضا کرنی پڑھے گی ستائیسویں رمضان ستائیسویں رمضان غالباً شب قدر ہے اس رات کو ہو سکے تو ساری رات جا کر عبادت کرو ورنہ سہری کھا کر پھر نہ سو صبح تک قرآن مجید اور نفل پڑھو رمضان شریف میں ہر نیک کام کا سواب ستر گناہ ملتا ہے اس لئے پورا ماہ قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل پڑھنے اور صدقہ و خیرات میں گزارو عید کے دن اچھے کپڑے پہننا غسل کرنا خوشبو ملنا کو مبارک بات دو اگر تمہارے پاس نساد چھپن روپیہ نقد یا اس قیمت کا کوئی تجارتی مال یعنی صاحب نساد جو کہ صدقہ فطر کے لئے ضروری ہے سوا کلو خجور کی مقدار اگر آپ کے پاس روپیہ مال ہے تو اس میں سے جتنا ہو سکے صدقہ فطر کرو فطرہ خواہ رمضان میں دیں یا عید کی نماز سے پہلے عید کے دن دے دو فطرہ ایک شخص کی طرف سے تقریباً ایک سو پچھتر روپیہ اٹھنی بھر گہوں یا اس سے دو گنا جو یا اس کی قیمت باجرہ چاول وغیرہ ہے پھر کچھ خرمے کھا کر یعنی میٹھی چیز کھا کر عید گا جاؤ راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر کہتے جاؤ ایک راستے سے واپس آؤ دوسرے راستے سے جاؤ ایک راستے سے واپس آؤ دوسرے راستے سے بخراعید کے دن یہ کام کرو غسل کرنا دوسرے راستے سے واپس آنا بخراعید کے دن یہ کام کرو غسل کرنا کپڑے بدلنا خوشبو لگانا مگر اس دن بغیر کچھ کھائے عید گاہ کو جاؤ راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ اور اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے جو فطرے کے لیے بیان کیا گیا تو بعد نماز کے اپنی طرف سے خربانی کر دو یاد رکھو کہ سال بھر میں پانچ دن روزہ رکھنا منا ہے ایک عید الفطر کا اور چار دن بخراعید کے یعنی دسویں یارویں بارویں تیرویں باقی احکام کے لیے بہار شریعت دیکھو فضول خرچیوں کو بند کرو اور اس سے جو پیسہ بچے اس سے اپنی قرابتداروں اور محلے والوں یتیم خانوں اور دینی مدرسوں کی مدد کرنا چاہیے یقین سے جانو کہ مسلم قوم کے عید جب ہی ہوگی جب سارے قوم خوشحال ہنرمند اور پرہزگار ہو اگر تم نے اپنے بچوں کو عید کے دن کپڑوں سے لاد دیا یعنی نئے کپڑے پہنوا دیئے لیکن تمہاری مسلم قوم کے غریب بچے اس دن در بدر بھیک مانگے پھرے تو سمجھ لو کہ یہ عید قوم کی نہیں حق تعالیٰ مسلم قوم کو سچے عید نصیب فرمائے آمین اس میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں تک آدمی اپنی استطاعت کی مطابق عید کی خوشیاں مناتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے غریب بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں جہاں اپنے حقیقی اولاد کو نئے کپڑے سلواتے ہیں اپنی طرف سے غریب بچوں کی امداد کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی نئے کپڑے پہننے کے خابل ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک تھا محرم الحرام شب برات رجب اور رمضان مبارک میں جو ناجائز اور غلط رسم و رواج عام ہیں اس کے تعلق سے بتلایا گیا پھر اسلام میں ان رسم و رواج کے کہاں تک اجازت ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا اب یہاں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ نیا فیشن اور پردہ نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی بیماریوں کا علاج یہ سوچا ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں اس طرح کے مرد تو ڈاریاں داریاں منوا دیں موچھیں لمبی کریں نماز کو خیر بات کہہ دیں اور اپنے کو اور عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں پردہ توڑ دیں اپنے بیویوں کو ساتھ لے کر بازاروں کمپنی باغوں اور تفریح گاہوں میں گھومتے پھریں رات کو بیگم کو لے کر سینیما جائیں بلکہ کالج اور اسکولوں میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں بلکہ مرد و عورتیں مل کر تینیس ہاکی وغیرہ کھیلیں یہ بھوت ان اقل مندوں پر ایسا سوار ہوا ہے کہ یہ جو غلط رسم و رواجیں ان کے درمیان آ گئی ہیں یہ ان کے درمیان ایسا عام ہو گیا ہے کہ اگر جو ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اللہ اکبر اور یہی نہیں بلکہ سمجھانے والے کو ملہ یا پھر مسجد کا لوٹا یا پرانی ٹائپ کا بڑھا کہہ کر اس کا مزاق اڑا کر رکھ دیتے ہیں گناہ ہیں گناہوں سے اگر انہیں آگاہ کیا جائے کہ غیر اسلامی شرح بتلایا جائے کہ یہ غلط طریقہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پرانی قسم کا بڑھا ہے پرانی زمانے کا ضعیف آدمی ہے اس طرح کر کر اسے ڈاٹا جاتا ہے مزاق اڑایا جاتا ہے اخباروں اور رسالوں میں اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی عالم یا کوئی بزرگ جو جس کی عمر زیادہ وہ پچاس سال ساٹھ ساتھ کر جائے یا بھارا کوئی اللہ کا نیک بندہ جب دین کا پیغام کوئی دین کی بات کسی دوسرے مسلمان کو بتاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے خبول کر لیا جائے عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو بجائے عمل کرنے کی کوشش عمل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے جو ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ پرانے زمانے کے بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسا کہنا بعض علماء کے نظر کفر ہے یعنی یہ دین کا مزاق اڑانا اگر کوئی دین کا مزاق اڑاتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑے پھر دوبارہ تجیز نکاح کرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دین کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بھئی آپ قرآن زمانے کے بڑے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں یہ ایسا ضروری نہیں ہے ایسا لازم نہیں ہے مگر مناسب نہیں ہے بعض علماء اکرام اسے سختی سے منع کرتے ہیں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا مزاق اڑانا ہے تو یہ کیسے تک سے دیکھیں علماء اکرام کے اور اسلاف اکرام جو ہے اولیاء اکرام وہ جو قیمتی نصیحت کرتے تھے ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ کہنے والے کو مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو تو ہمیں بھی بات ملے گی کہ اس کی جو بات ہے آیا وہ اسلام میں صحیح ہے یا غلط ہے اگر ہم کہنے والے کو دیکھیں گے کہ یہ بڑھا آدمی ہے یہ مولا ہے یہ ایسا آدمی ہے یہ مزید کا لوٹا ہے وغیرہ یہ جو مزاق اڑایا جاتا ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر علماء کا مزاق اڑانا بلکل غیر شرعی طریقہ ہے اب جس چیز کا ہم مزاق اڑا رہے ہیں یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے اسلام سے اگر کوئی آدمی مزاق اڑاتا ہے اس کا تو یقینا اللہ تبارک و تعالی کہیں ایسا نہ کرے کہ اسلام کا مزاق اڑانے والے کا جیسا کہ آپ نے ابھی کہا علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے اسی لئے ہونے کا اندیشہ ہے خاتمہ کیونکہ دینی اسلام یہ عام دینوں کی طرح ایک دین نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ ایک دین ہے امت محمدیہ اور امم سابقہ رہبری کے لئے اتارا گیا دین ہے تو اس کا اگر مزاق اڑانا گویا اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ جو دین ہے اس سے مزاق اڑانا ہے لہذا جو حضار اس طرح کرتے ہیں اس سے توبہ کریں اور اہندہ نہ کرنے کی کوشش کریں اس میں ایک قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی یہ ہے کہ لند تناول جو چوتے پارے کی جو آیت شروع ہو رہی ہے کہ اس میں علامہ مفتی ابراہیم خلیل حاشمی رحمت اللہ جو جامع نظامیہ کے شیخ الفیق تھے آپ کا انتخال ہو کر تقریباً چار یا پانچ سال کچھ ہو چکے ہیں تو مل صاحب ایک بار فرمائے تھے کہ بیٹے اس میں فرماتا ہے اے ایمان بان تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکوگے یعنی نیکی اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رامے خوربان نہ کرو خیرات نہ کرو تو اس آیت میں مل صاحب یہ فرمائے کہ بیٹے ہیں یعنی کئی مفسرین اس آیت مبارکہ کی روشن میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خیر خیرات نہیں مثال کی طور پر اگر کوئی شخص فجر میں اٹنا اس کے لئے مشکل ہے اس کے دل پر اور نفس پر بار گزر رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اٹنے میں تو ایسے موقعے پر آپ وہاں نین خوربان کرے کیا نماز پڑھنا یہ خوربانی دینا ہے اب اسی طریقے سے ایک اچھا نیکی کا کام ہے آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ایسے موقعے پر آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ کام کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب وہ آپ کام کریں گے کیونکہ اب آپ کے نفس پر اور آپ کے دل پر بار گزر رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے دل پر آکے پر یہ کام نہیں کرنا دل روک رہا وہ نیکی کا کام کرنے سے حالانکہ ہمت ہے طاقت ہے وقت ہے پیسہ ہے تمام چیزیں ہیں اور پھر خوشی و خضو بھی ہے تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا نفس رک رہا ہے شیطان رک رہا ہے تو ایسے موقع پر دل اور نفس پر جب بار گزر رہے اس وقت وہ کام کرنا تو یہ تو یہ نیکی صحیح بار تو اب آپ دیکھئے یہ جو نیا فیشن وغیرہ وغیرہ پھر ظاہر یہ اعتبار سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک یعنی ایک سوسائٹی ہے ایک سماج ہے ایک مورن تلچر ہے اگر ہم یہاں پر مطلب پائی جمع کر جو ہے نا ٹکنے کے اوپر پہن رہے ہیں تو لوگ ہمارا مزا کھڑائیں گے تو ایسی دعوت میں آپ کیوں جاتے ہیں دعوت میں ہی جاتے ہیں کہ بھئی جب اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ دین پر عمل کرنے کو آپ یعنی شرمندہ کی محسوس کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو آپ بے ذاتی سمجھ رہے ہیں نوز بی اللہ تو میرے بھائی پھر ہمارا مسلمان ہونا بھی کار جو لوگ ایسا کرتے ہیں جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے جن لوگوں کے دل میں ایسے وسابیس آتے ہیں تو چاہیے کہ ان وسوس ہم کو فور ہی دور کر دیں ورنہ پھر ایمان کا خطرہ ہے نیشہ دیکھیں آپ قرآنی مجید کی آیت وہ ہی بتا رہے ہیں کہ تم اپنی پسندیزہ چیز کو اللہ کی رامی جب تک خربان نہ کرو گے اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی نیشہ صحیح معنی میں جو نیکی کا جو فائدان ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ ملنے سے محروم ہو جائیں گے نیشہ تو یہ چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اگر میں جو ہے اسکاف اڑوں گی اسکاف پہنوں گی یا نو سپیس لگاؤں گی یا برخہ پہنوں گی تو مجھے اول ٹائپ کی جو ہے لڑکی کہیں گے کیونکہ نیو سیٹی میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہ پردہ کرنے سے لوگ پیچھے اٹھتے ہیں کہ پردہ کریں گے تو رہیں گے تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں یہ پرانے خیالات تو لہٰذا بال کھٹا کر اور بےہودہ ٹائٹ کپڑے پہن کر یعنی اپنے جسم میں جو فیگر ہیں وہ فیگر دکھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسا محسوس کر رہی ہوں جبکہ شریعت میں سرکا گیا حرام میں ایسا کرنا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری تعریف کریں اگر میں برخواہ پہنوں گی تو میں یعنی آؤٹ ڈیٹ نظر آوں گی میں پرانے زمانے کی جو ہے عورت نظر آوں گی تو یہاں پر اب آپ کو خورمانی دیں اللہ تو یہی فرما رہا ہے میشہ کہ تم اپنی پسندی را چیز کو خورمان دوں اب تم اپنے نزدیک کیا جو چیز تم اپنے نزدیک پسند کر رہی ہوں کہ پھر بینچرین ٹائٹ خسم کے کپڑے پہن کر بغر برخے کے میں باہر نکلوں اب یہاں پر اب آپ کو چھوڑ دینا اور شریعت کیا حکم دے رہی ہے کیونکہ پہلے تو آپ کو بغیر مجبوری کے بلا عذر شرائع بغیر کسی وجہ کے گھر کے باہر نکلنے کا نہیں ہے عورتوں کو جب آپ نکلنا بھی ہے کوئی مجبوری ہے کوئی کام ہے تو ایسی صورت میں آپ شریعت کے مطابق پردہ کر کے شریعت جو حکم دے رہی ہے اس کے جو آداب ہیں اس کا جو طریقہ ہیں اس کے مطابق آپ گھر کے باہر نکلیں ورنہ نہ نکلیں اب یہاں پر آپ کے لئے آزمائش ہے کہ بھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کی راہ میں خربان نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی لوگ کیا سمجھیں لوگ مضا پڑھیں گے لوگوں کو تو پیچھے چھوڑی دیں آپ آپ کتنا ہی احتمام کریں کتنا ہی آپ کر لیں لوگ کبھی آپ سے راضی رہنے والے نہیں صحیح بھر ایک ایسی یعنی انبیاء علیہ السلام سے بھی کوئی معزز ہو سکتا ہے اللہ نے جو اپنے پیارے پیارے پیغمبروں کو دنیا میں تعلیم کے لئے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لئے اللہ کی توہید کی دعوت دینے کے لئے دین کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ عزیزہ نے اپنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمر پہ پیغمبروں کو بھیجا ہے کیا لوگ ان کا مضاق نہیں ہو رہے کیا مضاق اڑھانے کے وجہ سے کیا وہ تمام پیغمبر دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دی آپ کتنا ہی اچھا رہیں آپ کتنا ہی اچھا کریں تب بھی لوگ آپ کا مضاق اڑھائیں گے آپ اچھا بھی کام کریں گے تو لوگ آپ کا مضاق اڑھائیں گے آپ اچھا کام نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا مضاق اڑھائیں گے ارے دکھو وہ ذرا بالہ سنگیٹے میں نہیں وہ ذرا سٹائل سنگیے وہ ذرا یہاں کپڑوں کو سٹریٹ ٹوٹے بھی ارے یہ کیا یا تمہیں ایسا نے ایسا دیس پہنچنا یعنی کیونکہ وہی عادت سے بن گئے کہ اچھا بھی کرو تو مضاق اڑھاتے ہیں برا بھی کرو تو مضاق اڑھاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا یہی سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں اب اس کے سامنے بھئی ماں باپ کیا سوچیں گے ماں باپ ہو یا آپ کے دوست احباب ہو یا آپ کے رشتے دار ہو یا آپ کا فرنڈ سرکل ہو یا آپ کے کالیج سکول میں انہوں نے آپ کو ایسا کام کرنے کے لئے ہو رہے ہیں تو شریعت کی مطابق ہے آپ کیجئے ان کا دل خوش کیجئے لیکن ایک ایسا کام جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری آخرت کے لئے جواہی ہے بربادی ہے اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں اردوزہ اللہ کرے کہ ہمیں ان برائیوں سے اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان برائیوں سے روکے رکھے اس میں فیشن نیا فیشن اور پردے کے تعلق سے مضمون چل رہا تھا کہ جو بھی نصیحت کرنے نوجوان طبخے کو جو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہے تو نوجوان طبخہ یا پھر کوئی بھی عام آدمی اسے برا بلا کہہ کر اس کا مزاق اڑاتا ہے اخباروں اور رسالوں میں برابر پردے کے خلاف مزامین چھپ رہے ہیں خرآنی آیتوں اور احادیث کو کھینچ تان کر پردے کے خلاف چسمہ کیا جاتا ہے یعنی پردے کے خلاف خرآنی آیتوں اور احادیث شریفہ سے اس کو روکنے کی حد تل امکان کوشش کی جاتی ہے میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکتوں سے مسلم قوم ترقی کیوں کر سکے گی اور جن صاحبوں نے اپنے گھروں میں لندن کا نمونہ پیدا کر لیا ہے انہوں نے اب تک کتنے ملک جیتے اور انہوں نے مسلمان کو اپنی ذات سے کیا فائدہ جن لغتے لندن کا اپنے گھر کو لندن کا ایک نمونہ بنا کر رکھ لیا ہے اسلامی رواج اور طور طریقوں کو چھوڑ کر لندن اور نیا فیشن اختیار کیے ہیں انہوں نے اب تک کتنے ملک فتا کیے اور انہوں نے مسلمان کو اپنی ذات سے کیا فائدہ پہنچایا ہم اس بات کی دو فصلے کرتے ہیں پہلی فصل میں نئے فیشن کی خرابیاں اور دوسری فصلے میں پردے کے فائدے اور بے پردگی کے نقلی اور عقلی نقصانات بیان کریں گے حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے یہ پہلی فصل ہے نئے فیشن کی خرابیاں کہ اس سے مسلمان کس طرح تباہ اور برباد ہو رہے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمنود خلو فصل میں کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ انسان کو قدرت نے دو قسم کے آزہ دیئے ہیں ایک ظاہری دوسرے چھپے ہوئے ظاہری عضو تو صورت چہرہ آنکھ ناکھ کان وغیرہ ہے اور چھپے ہوئے عضو دل اور دماغ جگر وغیرہ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ صورت میں بھی مسلمان ہو اور دل سے بھی یعنی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھے کہ صورت اور صیرت دونوں کو رنگ دے دل میں اللہ تعالی اور اس کے صورت اور صیرت اسلام کے مطابق ہیں یعنی ظاہری بھی اس کا اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہو اور باطن بھی اس کا اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہو ایسا نہ کہ ظاہری طور پر تو اسلامی ہے لیکن دل میں انگریزیوں کے تعلق سے خیالات ہے اس کے خیالات کو اچھے کرنا اس کے خیالات اپنانا انگریز طریقے طور طریقے اپنانا ایسا نہیں بلکہ ظاہری طور پر بھی اسلام کو اپنائے اور باطنی طور پر بھی اسلام کو اپنانے کی وہ ہمیشہ کوشش کریں دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجے مار رہا ہو یعنی خوب خوب اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا جذبہ رہے اس میں ایمان کے شمع جل رہی ہو اور صورت ایسی ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی یعنی مسلمان کے جیسی اگر دل میں ایمان ہے مگر صورت بھگوان داس کی سی تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئے صورت بھی اچھی بناو اور صورت بھی غور سے سنو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک بار ان کی موچیں کچھ بڑھ گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مغیرہ تمہاری موچیں بڑھ گئیں کٹ لو انہوں نے خیال کیا کہ گھر جا کر خینچی سے کٹ دوں گا مگر سرکاری فرمان ہوا کہ ہماری مسواک لو اس پر بڑھے ہوئے بال لکھ کر چھوڑی سے کٹ دو یعنی اتنی بھی محلت نہ دی کہ گھر جا کر خینچی سے کٹیں نہیں یہیں ہی کٹ دو جس سے معلوم ہوا کہ بڑی موچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی دنیا میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے مگر کسی نبی نے نہ داڑی مڑائی اور نہ موچیں رکھا کیے لہذا داڑی فطرت یعنی سنت انبیاء اکرام ہے حدیث میں ہے داڑیاں بڑھاؤ اور موچیں پست کرو یعنی موچوں کو کم کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو اس کے علاوہ بہت سی نقلی یعنی نقلی دلیل یعنی کتاب سنت کی دلیلیں دی جا سکتی ہیں مگر ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگ نقلی دلائل کے مقابلے میں عقلی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں گویا گلاب کے پھول کے مقابلے میں ایک کاغذ کے پھول ان کو زیادہ پیارے ہیں مغیرہ رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ جو تعلیم اتنی بلکہ حضرت نے اپنے موچھوں کو کم کرو اور کار دال جی تو آپ دیکھئے اس میں یعنی کس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جیسا کہ بعض غیر مسلم اور بات ہمارے ساتھ سیدھے مسلمان رائی کم تعلیم ہونے کی وجہ سے اسلام کے اعتراض یعنی اگر کسی کام میں یا کسی چیز میں اگر خرابی ہے تو اسلام کاہلی سستی کا موقع دیتا ہی نہیں اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ بہتر یہ کہ اسی وقت اس خرابی کو فوری دور کر دو اس کمی کو پورا کر یعنی کوتا ہی اور سستی کا چانس ہی آدھا ایمان پاکی ہی آدھا ایمان ہے کہ پاکی کا اسلام نے بہت زیادہ خیال لکھا ہے اسی کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ نقلی دلائل تو نیا تعلیم یافتہ طبخہ سننے سے عاجز رہا جب اگر اقلی دلائل دے تو وہ کچھ آگے بڑھنے کی دلوے ڈاک خانے پولیس فوج اور کچھری وغیرہ اور ہر محکمے کے لئے وردی مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں آدمیوں میں کسی محکمہ کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پہچان میں آ جاتا ہے محکمہ مانے دیپارٹمنٹ آ جاتا ہے اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی وردی میں نہ ہو تو اس پر جنمانہ ہوتا ہے اگر بار بار کہنے پر نہ مانے تو برخواست کر دیا جاتا ہے اسی طرح ہم بھی محکمہ اسلام اور سلطنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکومت الہیہ کے نوکر ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے علیہ دا شکل مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں کافروں کے بیچ نے وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق ہوں گے ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ قدرت نے انسان کی ظاہری صورت اور دل میں ایسا رشتہ رکھا ہے کہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اگر آپ کا دل غمگین ہے تو چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور دیکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ خیر تو ہے جناب چہرہ کیوں اداس ہے دل میں خوشی ہے تو چہرے بھی سرق اور سپید ہو جاتا ہے چہرے پر خوشی کے اثر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی کو بیماری ہے تو حکیم کہتا ہے کہ اس کو اچھے ہوا میں رکھو اچھے ظاہری جسم کا علاج کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو اندر بھی اچھا ہو جائے گا تندرس آدمی کو چاہیے کہ روزانہ غسل کرے صاف کپڑے پہنے صاف گھر میں رہے تو تندرس رہے گا اسی طرح غزا کا اثر بھی دل میں پڑتا ہے صور کھانا خزیر کھانا شریعت میں اس لیے حرام فرما دیا کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ خزیر بے غیرت جانور ہے اور خزیر کھانے والی قومیں بھی بے غیرت ہوتی ہیں جس کا تجربہ ہو رہا ہے اگر چیتے یا شیر کی چربی کھائی جائے تو جیتے اور شیر کی خال پر بیٹھنا اس لیے منع ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے غرض کے ماننا پڑے گا کہ غزہ اور لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے تو اگر کافروں کی طرح لباس پہنا گیا یا کفار کیسی صورتیں بنائی گئی تو یقینا دل میں کافروں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی غرض کہ یہ بیماری آخر میں محلک ثابت ہوگی اس لیے حدیث پاک میں بتلایا گیا یعنی جو کسی قوم دوسری قوم سے مشابہت پیدا کرے تو وہ ان میں سے ہے خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی صورت بناو تاکہ مسلمانوں ہی کی طرح صورت پیدا ہو ایک مسلم فساد ہوتا رہتا ہے اور بہت جگہ سننے میں آیا کہ فساد کی حالت بعض مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کیونکہ پہچانے نہ گئے کہ یہ مسلمان ہیں یا ہندو چنانچہ تیسرے سال جو بریلوی اور دیگر علاقوں میں ہندو مسلم فساد ہوا اس جگہ سے قبر آئیں کہ بہت سے مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے ہندو سمجھ کر فناہ کر دیا یہ اس لیے فیشن کی برکتیں ہیں میرے ولی نعمت مرشید برحق حضرت صدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب دامت برکات ام الالیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم ریل میں سفر ان کا جگہ لینے کے لیے جھگڑا ہو گیا لالا جی کے ساتھی زیادہ تھے اس لیے لالا جی نے ان حضرت کو پوپ پیٹا مسلمان مسافر بیچ بچاؤں میں زیادہ نہ پڑے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارا زیادہ زور دینا خلاف مسلحت ہے بیچارے شامت کے مارے پیٹ کر شامت کے مارے مطلب چونکہ وہ غیر مسلموں کی طرح لباس اپنا ہوئے تھے تو غیر مسلم بھی انہیں خوب مار رہے تھے مسلمان حالانکہ وہاں پر موجود تھے لیکن وہ غیر مسلم کسی شکل بنانے والے مسلمان کی وہ لوگ امداد نہیں کیے مدد نہیں کیے وہ لوگ یہ چاہتے تھے جانتے تھے کہ ظاہری طور پر ایک ہندو معلوم ہو رہا ہے ہندو ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا ہم اس میں بیچ میں کیوں آئیں تو اس وقت ایسی صورت میں ہندووں نے وہ جو بظاہر ہندو شکل بنائے ہوئے مسلمان تھے انہیں خوب پیٹا خوب زدوکوب کیا جب اگلے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے کہا السلام علیکم تب معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلمان ہیں تب ہم نے افسوس کیا اور ان سے ارض کیا کہ حضرت آپ کے فیشن نے آپ کو اس وقت بٹوایا میں جب کبھی بازار وغیرہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ سلام کسے کروں معلوم نہیں کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون بہت دفعہ کسی سے کہا السلام علیکم انہوں نے فرمایا بندگی صاحب ہم شرمندہ ہو گئے میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان کی دکان سے چیز خریدوں مگر دکاندار کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے اگر دکان پر کوئی ہو جاتا ہے کہ دکاندار مسلمان ہے کہ غیر مسلم کیونکہ آج کل مسلمان بھی غیر مسلم کی طرح لباس پہنے ہوئے ہیں اگر دکان پر کوئی بورڈ لگا ہے جس کے نام سے معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے تو خیر ورنہ بہت دشواری ہوتی ہے غرض کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ شکل اور لباس میں کفار سے الہیدہ رہیں اب یہاں ایک چوتھی دلیل اقلی جو دی جاتی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہوگی اگر ہم پردیس میں مر گئے جہاں ہمارا جان پہچان والا کوئی نہ ہو تو سخت مشکل درپیش ہوگی لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کو دفن کریں یا آگ میں جلا دیں کیونکہ سورت سے پہچان نہ پڑے گی چنانچہ پہچان نہیں ہوگی کہ آیا یہ مییت جو ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم چنانچہ چند سال پیشتر علی گر کے ایک صاحب کا غیر میں انتخال ہو گیا خبر ہونے پر رات میں ناش اتار لی گئی مگر اب یہ فکر ہوئی کہ یہ ہے کون ہندو یا مسلمان اس کو سپردخات کریں یا آگ میں ڈالیں آخر ان کا خطنہ دیکھا گیا تب پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہیں خلاصہ یہ ہے کہ کفار کسی شکل اور ان کا لباس زندگی میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد بھی کافیروں کی شکل اختیار کرنا زندگی میں بھی نقصان کا سبب ہے اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی نقصان کا سبب اب یہاں ایک پانچویں اخلی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ زمین میں جب بیچ بویا جاتا ہے تو اول ایک سیدھی سی شاخ ہی نکلتی ہے پھر آ کر ہر طرف پھیلتی ہے پھر اس میں پھل نکلتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے چوہ طرف کے شاخ اور پتوں کو کار دالے تو آنکھ ناکھ کی صورت طرف سے اس درخت کی شاقیں نکال چلی گئیں اس کلمے نے مسلمان کی آنکھ کو غیر صورتوں سے علاہیدہ کر دیا ہاتھ کو حرام چیز کے چھونے سے روک دیا صورت پر ایمانی آثار پیدا کر دیئے کان کو غیبت سننے اور زبان کو جھوٹ بولنے غیبت کرنے سے روکا جو شخص دل سے مسلمان تو ہو مگر کافروں کیسی صورت بنائے اپنے ہاتھ پاؤں زبان آنکھ ناک کان کو حرام کاموں سے نہ رکے وہ اسی شخص کی طرح ہوگا جو عام کا بیچ بودے اور اس کے تمام شاقیں وغیرہ کار دالے جس طرح وہ بے وقوف پھل سے محروم رہے گا اسی طرح یہ مسلمان اسلام کے پھلوں سے محروم رہے گا ایک چھٹویں یہاں پر عقلی دلیل دی جا رہی ہے پکا رنگ وہ ہوتا ہے جو کسی پانی یا دھوبی سے نہ چھوٹے اور کچھا رنگ وہ جو چھوٹ جائے تو اے مسلمانوں تم اللہ کے رنگ میں رگے ہوئے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کے رنگ میں تمہیں رنگ دیا ہے اس سے اچھا کون سا رنگ تمہیں ہو سکتا ہے اگر تم کفار کو دیکھ کر اپنے رنگ کو کھو بیٹھو تو جان لو کہ تمہارا رنگ کچھا ہے اگر پکا رنگ ہوتا تو اوروں کو رنگ آتے خود ان کے رنگ میں نہ رنگ جاتے مسلمانوں کے عذر یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ یعنی جب ہیلے بہانے جب انہیں صحیح طریقہ بتائے جاتا ہے تو وہ کس طرح کے عذر کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے وہ عذر بھی پیش کر دیں جو کہ وہ بیان کرتے ہیں ہیلے بہانے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اور جس سے اپنے مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں پہلے خدا دل کو دیکھتا ہے شکل کو نہیں دیکھتا جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ظاہری طور پر تم اسلام والے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اندر چھپے ہوئے دل کو دیکھتا ہے ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا دل صاف ہونا چاہیے حدیث میں یعنی اللہ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ ہلے بہانے کرنے والے مسلمان کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا صاحب اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں دل کا اعتبار ہے تو آپ میرے گھر کھانا کھاؤ یا شربت پیو اور میں نہایت امدہ بادام کا شربت یا امدہ بریانی کھلاو پلاؤ مگر گلاس یا رکابی میں اوپر کی طرف خوب اچھی گندگی پلیدی لگا دوں آپ اس برطن میں کھا لوگے گندگی کچھ لگا دوں یعنی گلاس کے اندر حصے میں یا پھر رکابی کے اندر حصہ تو صاف ہے اس میں کھانے کے لیے سامان رکھ دیا جا رہا ہے لیکن باہری طور پر گلاس کے باہر یا برطن کی نچلے حصے میں اگر کچھ گندگی لگا کر دے دی جائے تو کیا کوئی انسان اسے کھانا خبول کرے گا ہرگز نہیں کیوں جناب برطن کا کیا اعتبار اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے جب تم برے برطن میں اچھے غزہ نہیں کھاتے پیتے تو رب تبارک و خبول فرمائے گا اگر قرآن شریف پڑھو تو لطف جب ہے کہ موہ میں قرآن شریف ہو اور صورت پر اس کا عمل ہو اگر تمہارے موہ میں قرآن ہیں اور صورت قرآن شریف کے خلاف تو گویا اپنے عمل سے تم خود جھوٹے ہو بادشاہ کے آنے کے لئے گھر اور حدیث کے معنی یہ ہیں جو حدیث اعتراض کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے دلوں کو نہیں دیکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے صورتوں کو بھی دیکھتا ہے تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے بات باتوں کو دیکھتا ہے ظاہر کو نہیں دیکھتا ایسا نہیں بلکہ جس طرح وہ تمہارے بات نی چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح ظاہری صورتوں کو بھی دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ اگر اس کا وہ مطلب ہوتا جو تم سمجھتے ہو تو پھر سر پر چوٹی کان میں جویں اور پاؤں میں دھوتی باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے تھا حالانکہ فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ چوٹی رکھنا زنار باندھنا یہ تمام چیزیں کفر ہیں ایسا مسلمان کو نہیں جب ہم اسلامی شکل و صورت بناتے ہیں تو لوگ ہماری عزت نہیں کرتے جب ہم انگریزی لباس میں ہوتے ہیں تو ہماری عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ ترقی یافتہ قوم کا لباس ہے اللہ اکبر جواب دیکھئے آدمی کی عزت لباس سے نہیں بلکہ لباس کی عزت آدمی سے ہے اگر تمہارے اندر کوئی جوہر ہے یا اگر تم عزت اور ترقی والے قوم کے فرد ہو تو تمہاری ہر طرح عزت ہوگی کوئی بھی لباس بہنو اگر ان چیزوں سے قالی ہو تو کوئی لباس بہنو عزت نہیں ہوگی ابھی کچھ دنوں پہلے گاندھی اور اس کے دوسرے ساتھی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے لندن گئے جب خاص پارلیمنٹ کے دفتر پہنچے تو مستر گاندھی اسی چوٹی اور اسی لنگوٹی میں تھے جو ان کا اپنا قومی لباس ہے سباس چندر بوس نے ایک بار لندن کا سفر کیا تو اپنی گائے اور اپنی دھوتیا اپنے ساتھ لے گئے کہیے کیا اس لباس سے ان کی عزت گھڑ گئی آج مسلمانوں کی سوا تمام قومیں سکھ ہندو مختلف قسم کے قومیں بہرے ہمیشہ اپنے خجہ قسم سے تعلق رکھنے والے ہمیشہ اپنے قومی لباس میں رہتے ہیں سکھ کے مو پر داری سر پر بال ہاتھ میں لوہے کا کڑا ہر جگہ رہتا ہے پگڑی جو سکھ حضرات عمو من باندھا کرتے ہیں کیوں صاحب کیا وہ دنیا میں زلیل ہیں سچ ہے کہ جو ان کے اس لباس میں عزت ہے وہ تمہارے بور سوٹ میں نہیں دوستو اگر عزت چاہتے ہو تو سچے مسلمان بنو اور اپنی مسلم قوم کو ترقی دو ایک تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آخر داری میں کیا فائدہ ہے کہ مولوی اس کے اتنے پیچھے پڑے ہیں جوابا ہم انہیں اتنا عرض کرتے ہیں کہ داری اور تمام اسلامی لباس کے خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں اب بھی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے ہر کام میں صدہ حکمتیں ہیں کئی حکمتیں سو بلکہ ہزار ہا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں سنو مسواق سنت ہے اس میں بہت فائدے ہیں داتوں کو مصبوط کرتے ہیں مسوروں کو فائدہ مند ہے مو کو صاف کرتی ہے گندہ دہنی یعنی مو کی بدبو کی بیماریوں کو فائدہ مند ہیں میدہ درست کرتی ہیں یعنی حضم کرتی ہیں مو سے جو بدبو آتی ہے آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے زبان میں قوت پیدا کرتی ہے داتوں کو صاف رکھتی ہے جانکنی کو آسان کرتی ہے یعنی انسان کا جو آخری موت جب خریب ہو جاتی ہے نزا کا وقت جسے کہتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے سر کے رگوں کو مضبوط کرتی ہے موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے غرض اس کے ترسل فائدے ہیں دیکھو شامی اور طب کی بڑی بڑی کتابیں اسی طرح خطنا دیر سو بیماریوں کے لئے فائدہ باہ کو قوی کرتا ہے انسان کے قوت مردمی کو بڑھاتا ہے اس جگہ میل وغیرہ جمع نہیں ہونے دیتا اولاد قوی پیدا ہوتی ہے خطنے والے کی عورت کسی طرف رغبت نہیں کرتی بعض طاقت ور ہوتی ہے اولاد یعنی جس سے جو اولاد پیدا ہو وہ طاقت ور اور قوی اولاد پیدا ہوتی ہے بعض بیماریوں میں خطنے والے کی عورت کسی طرف رغبت نہیں کرتی یعنی جو حضرات جن کا خطنہ کیا ہوا ہے تو ان کے اپنے بیویاں دوسروں کی طرف رغبت نہیں رکھتی بعض بیماریوں میں ڈاکٹر ہندووں کے بچوں کا بھی خطنہ کھانے یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے اسی لئے انگریز وغیرہ چھوڑی کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کے یہاں ناکون بہت کم کٹواتے ہیں اور پرانے زمانے کے لوگ وہ پانی نہیں پیتے تھے جس میں ناکون دوب جائے مگر اسلام نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ ناکون کٹوانے کا حکم دیا اور چھوڑی کانٹے کی مصیبت سے بچایا اسی طرح موچوں کے بالوں میں زہریلہ مادہ موجود ہے اگر موچیں بڑی بڑی ہوں اور پانی پیتے وقت پانی میں ڈوب جائے تو پانی سہت نامردی پیدا ہوتی ہے کیونکہ مجھے منوانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے داری کے بھی بہت فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ داری مرد کے چہرے کی زینت اور مو کا نور ہے جیسے عورتوں کے لیے سر کے بال یا انسان کے لیے آنکھوں کی پلک اور بھوے زینت ہے اسی طرح مرد کے لیے داری اگر عورت اپنے سر کے بال منوانے تو بڑی معلوم ہوگی یا کوئی آدمی اپنی بھوے اور پلکیں صاف کرا دے کار دے تو وہ بھی برا معلوم ہوگا اسی طرح مرد آدمی جب داری منوانے سے برا معلوم ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ داری مرد کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے کیونکہ داری سے مرد پر بذرگی آجاتی ہے اس کو برے کام ہوئے یہ غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ایسی داری اور تیرے ایسے کام داری کی بھی تجھ کو لاج نہ آئی اس قیال سے یہ بہت سے چچوری باتیں اور کھلم کھلا برے کام سے بچ جاتا ہے یہ آزمائش ہے کہ نماز اور داری اللہ تبارک تعالی کی فضل سے برائیوں سے روکتی ہے تیسرے یہ کہ داری کے بالوں سے قوت مردمی بڑھتی ہے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک نامرد آیا داری کے بالوں سے قوت مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک نامرد آیا جس نے شکایت کی کہ میں نے اپنے کمزوری کا بہت علاج کیا کچھ فائدہ نہ ہوا انہوں نے فرمایا کہ داری رکھ لے یہ اس کا آخری اور سب سے عظیم نسخہ ہے پھر فرمانے لگے بڑا نسخہ ہے اس کی کمزوری علاج کرنے کا سب سے بڑا عظیم نسخہ ہے پھر فرمانے لگے کہ خدرت نے انسان کے بعض حصوں کا بات سے رشتہ رکھا ہے اوپر کے دارت اور داروں کا آنکھوں سے تعلق ہے اگر کوئی شخص اوپر کے داریں نکل وادے تو اس سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پاؤں کے تلووں کا بھی آنکھوں سے تعلق ہے کہ اگر آنکھوں میں گرمی ہو تو تلووں کی مالش کی جائے اگر نیند نہ آئے تو پاؤں کے تلووں میں گھی اور نمک کی مالش نیند لاتی ہے اسی طرح داری کا تعلق خاص مرد کی قوتوں اور منی سے ہے اسی وجہ سے عورت کی داری نہیں ہوتی اور نابالغ بچہ جس میں منی کا مادہ نہیں ہوتا اور نامرد کی داری نہیں ہوتی بلکہ اگر کسی مرد کی داری ہو اور اس کے فوتے نکال دیے جائیں تو داری خود وخود جھڑ جائے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولویوں کی اولاد بہت ہوتی ہے اور مولویوں کی بیوی آوارہ نہیں ہوتی اس کی وجہ صرف اور صرف داری ہی ہے اور ناف کے نیچے کے بال قوت مردی کے لیے نقصان دا ہے اسی لیے شریعت نے ان کے صاف کرنے کا حکم دیا اگر ہو سکے تو آٹھویں روز اس سیرہ لے کر ورنہ پندرویں یا بیس دن ضرور صاف کر لیں غرض سنت کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہیں حکمتیں شپی ہوئی ہیں ہم نے ایک کتاب لکھی انوار القرآن جس میں نماز کی رکعتیں وضو غصل اور تمام اسلامی کاموں کی حکمتیں بیان کی ہیں حتی کہ یہ بھی اس میں بتلایا ہے کہ جو سزائیں اسلام نے مقرر فرمائی ہیں مثلا چور کی سزا ہاتھ کٹنا زینہ کی سزا رجم کرنا یعنی پتھر سے اس پر مارنا اس میں کیا حکمتیں ہیں نیز ہم نے اپنی تفسیر نعیمی میں اسلامی احکام کے فوائد اچھی طرح بیان کر دی ہیں اس کا مطالعہ کرو یہ تمہارے لئے بہترین ذریعہ ہے موچ کے بال بھی قوت مردی کے لئے فائدہ من ہیں مگر ان کے نوکوں میں زہریلہ اثر ہے اسی لئے ان کو کاٹ تو دو مگر بلکل نہ منڈو ایک چوتھا اعتراض آج دنیا میں ہر جگہ داری منڈوں کی بادشاہت ہے مال دولت حکومت انہی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے مسلمان یہ مزاق میں کہتے ہیں جواب دیکھئے اگر داری منڈانے سے بادشاہت مل جاتی ہے حکومت دولت عزت ہاتھ آتی ہے تو جناب والا آپ کو داری منڈاتے ہٹ لگاتے کوٹ پتلون پہنتے ہوئے عرصہ گزر گیا آپ کو تو حکومت کیا کوئی چیز بھی نہیں ملی پھر تمام بھنگی چمار اور ہر قوم یہ کام کرتی ہے وہ کیوں بادشاہ نہیں بن گئے دوستو عزت حکومت دولت تم کو جو بھی ملے گا وہ بھی حضور کی غلامی سے ہی ملے گا چینانچے کلام پاک میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے یعنی تم ہی بلند مرتبے والے ہو یقینا اگر تم سچ مومن مسلمان بن جاؤ تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں بلند مرتبہ عطا کر رہے گا آج غیروں کو اس لئے تمہارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی اہلیت نہ رہی ورنہ یہ تمام عزتیں تمہارے ہی لئے تھی آج غیروں کو اس لئے تمہارا حاکم کر دیا گیا یعنی غیروں کی حکومت تم لوگوں پر ہونے لگی مسلمانوں پر وجہ اس کی کیا ہے یاد رکھو کہ ساری قومیں آگے بڑھ کر ترقی کرے گی مگر تم ساڑھے تیرہ سو برس پیچھے ہٹ کر سلطان اورنگ زیب شاہ جہان وغیرہ اس طرح عرب و عجم کی تقریبا سارے اسلامی بادشاہ داری والے ہی گزرے ایک مسلمان یہاں پر ایک لطیفہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان ہم سے کہنے لگے کہ اسلام نے ہم کو ترقی سے روکا میں نے کہا وہ کیسے فرمانے لگے کہ اس نے سود تو حرام کر دیا اور زکاة فرض کر دی آج دوسری قومیں سود کی وجہ سے ترقی کر رہی ہیں اگر ہم بھی سود کا لین دین کریں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ہم نے ان کو جواب انرز کیا کہ آج دنیا میں جو بھی مسئبت ہے وہ سود ہی کی وجہ سے ہے بڑے بڑے بیوپاریوں کا اکدم جو دیوالیا ہو جاتا ہے وہ یا تو سٹے یعنی جوے کی وجہ سے یا سودی کاروبار سے اگر آدمی اپنی پونجی کے مطابق کام کرے اور اپنی محنت مشقت اور دیانتداری سے تجارت کرے تو اس کی تجارت تھوس اور انشاءاللہ لا زوال ہوگی اور زکاة کی وجہ سے ساری قوم کی مالی حالت اچھی رہے گی یعنی اپنی حمد اور طاقت کے مطابق جتنی کوشش کریں گے تو یقینا اللہ جس کام میں وہ کوشش کر رہا ہے اس میں برکت بھی دے گا اور اس کے لا زوال نعمتیں بھی اسے عطا کرے گا یہ اسی نعمت تو ختم ہونے نہیں وہ کہا بھی جاتا ہے کہ کر محنت کھا نعمت یعنی جتنی محنت کروگے اللہ اس میں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرتا جائے گا بشرت کے زکاة کو صحیح معنی میں خرچ کیا جائے زکاة برباد نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے انگور اور بیر کے درخت کے شاخیں کٹنے سے زیادہ پھل آتا ہے اسی طرح زکاة دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے خدرت نے ہر چیز سے زکاة لی ہے آپ کے جسم پر بیماریاں آتی ہیں یہ تندرستی کی زکاة ہے ناخن اور بال سے نہ بڑھے گا بلکہ زکاة دینے سے الحمدللہ اللہ اس کے مال میں برکت دے گا پائے خانے کا کیڑا پائے خانہ کھا کر زندگی گزارتا ہے مگر بلبل کی غزہ پھول ہے مسلمانوں تم بلبل ہو پھول یعنی حلال کمائی حاصل کر کے کھاؤ حرام پر نہ ایک یا دو بچے ہی دیتی ہے اور ہزار ہا بکریاں